عجب تماشا ہوگا سورے جنت والے پل سرات پار کر جائیں گے الحمدللہ اور آگے جنت کے سامنے نظر آئے گی لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اس کے آٹومیٹک گیٹ گیٹ کھلیں گے آٹومیٹک کھلیں گے اور اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند سورے گیٹ بند تو وہ کہیں گے یہ کیا ہو دروازے ہی بند ہیں کیا کریں تو ایک طرف دو چشمیں ابل لیں ہوں گے چشموں سے مراجعہ نہیں کچھ چھوٹا سا کوئی وہ اتنے بڑے کہ سارے جنت ہی اس سے پانی پیئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے جب پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشا پکانا ختم اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرہ روشن خوبصورت داڑی غائب جنت میں داڑی نہیں جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پہ جاوے جنت ایتا پتا کوئی نہیں تو جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی ایتھا ہی رکھلو چنگے رہے جاسو انہوں نے تُسے اُتے وکھرے وکھرے سارے ہیں تو نظر آو پتہ لگے بھی یہ داڑی مون ہم دورے ودن ہو کوئی پنجابی بھی سمجھتے ہو میری اچھا اچھا چلو چنگی گا تو اللہ تعالی کیا صفت ہے آدم علیہ السلام کا قدر ایک سو تیس وٹ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دعود علیہ السلام کی میٹھی زوا ایوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چھے نبیوں کی کولٹیز کے ساتھ ہمیں حسن بخشے گا ایک سو تیس فٹ ہوگا قدر ایک سو تیس فٹ چونکہ جنت کی ہور اور جنت کا جو سائز ہوئے ایک سو تیس فٹ ہے تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو جنت کی ہور مولی زہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی یہ اندر سے کہے گا کیم چھو کیم چھو وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتے عربی بھول لہٰذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی ون تھرٹی فیٹ کر دے گا اللہ نے آدم اور حوو علیہ السلام کو ون تھرٹی بنایا تھا تو پھر یہ ہم گستے گستے چھوٹے رہ گئے تو کہیں گے جنت میں کیسے جائیں کیسے جائیں کہیں گے چلو یار بابا آدم سے بات سب کو پتا ہے کہ اللہ ہمارے نبی کے سوا آج دروازہ نہیں کھولے گا لیکن وہ سب بھول جائیں گے اللہ اپنے نبی کو ہائلائٹ کرے گا دروازے پر اب اپنے نبی کی شون کو بلند کر کے دکھائے گا کہ یہ ہے میرا نبی اور ایسا ہے میرا حبیب اور ایسا ہے میرا مصطفیٰ اس کے غلام بن کے آوگے تو ایسی عزت پاؤگے اگر اس کی غلامی کو ٹھکرا ہوگے تو کتہ تم سے اچھا ہوگا خنزیر تم سے اچھا ہوگا ناپاک تم سے اچھا ہوگا تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام ابا جان داتا جان دروازہ کھلوائیں وہ کہیں گے بچوں بچیوں میں نے تمہیں نکلوایا تھا میں تمہیں ڈال نہیں سکتا کسی اور سے بات کرو پھر یہ جائیں گے نوح علیہ السلام عدریس علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام یوش علیہ السلام دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یعقوب علیہ السلام عساق علیہ السلام یوسف علیہ السلام اسمائل علیہ السلام شعب علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام یونس علیہ السلام سارے نبیوں کے پاس سلمان داود اور سب کہہ رہے ہیں بھئی ہم نہیں کھلوا سکتے بھئی ہم نہیں کھلوا سکتے یہ چلتا چلتا سارا مجمعہ اے گا عیسی علیہ السلام کے پاس یا روح اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ دروازہ کھلوائیں کوئی بھی نہیں بتائے گا جب یہ چلتے 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 نبیوں سے ہوتے ہوتے تھک تھکا کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اب پیچھے ہمارے نبی باقی رہ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہا جی چلو پتہ ہی دسوہ سیدہ ٹوٹوٹھا تھک بہن ہیں کوئی پتہ ہی بتا دیں کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ آج وہیں کھلے گا دروازہ اور کوئی نہیں کھلوا سکتا تو سوری امتی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا خلیل اللہ دروازہ کھلوائیں تو آپ کہیں گے آنا لہو میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا فرمایا اخر رسا جیدان پھر میں سجدہ کروں گا پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفہ راسک سل تعتا اشفہ تشفہ میرے محبوب میرے حبیب میرے رسول آپ سر اٹھائیے مانگیے ملے گا شفاعت کریں قبول ہوگی یا اللہ دروازہ کھول میرا اللہ کہے گا آپ پہل کریں پہلے آپ کا قدم پڑے گا تو اب ایک اب ایک تماشا ہوگا جنہ سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلیکاپٹر کی طرح اور لینڈ کرے گی جسے ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤں گا بیٹھ جائیں گا اس کی جو لگام ہے رسی وہ ایسے گر جائے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے کوئی 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 ڈرائیو نہیں کریں گے